اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کچھ ہم ڈیفینیشن ہی کریں گے اور ساتھ میں ایک بانڈ کی اور قسم ہے وہ بھی کور کریں گے تو فور چپٹر ہمارا چل رہے تو اس میں ایک ڈیفینیشن آتی ہے کوویلنٹ بانڈ جو ہم پڑھ رہے ہیں کوویلنٹ بانڈ بیسیکلی دو قسموں کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے پولر کوویلنٹ بانڈ اور دوسرا ہوتا ہے نان پولر کوویلنٹ بانڈ پولر کوویلنٹ بانڈ اور نان پولر کوویلنٹ بانڈ تو یہ دو ٹو ٹائپس ہوتی ہیں کوویلنٹ بانڈ کی پولر مین پول بن جائیں سرے بن جائیں دو سرے بن جائیں ایک طرف پازیٹیو سرہ دوسری طرف نیگٹیو سرہ تو یہ پولر ہوگا اور جو نان پولر ہے اس کا مطلب ہے وہاں کوئی پولز پروڈیوس نہ ہو کوئی سرے پیدا نہ ہو دونوں ایک جیسی ہوں تو کہنے کا مقصد پھر یہ ہوا جو پولر بانڈ ہوگا اس میں اگر مختلف ایٹم ہوں گے تو آٹومیٹیکلی جس ایٹم کی الیکٹرون نیگٹیویٹی زیادہ ہوگی وہ الیکٹرون کو زیادہ اپنی طرف کھینچے گا اس پہ نیگٹیو چارج پیدا ہو جائے گا اور دوسرے پہ آٹومیٹیکلی پوزیٹیو چارج پیدا ہو جائے گا اور اگر سیملر ایٹم ہو جائیں پھر تو وہ دونوں ایکولی ایٹریکٹ کریں گے بانڈ پیار کو تو کہی پوزیٹیو یا نیگٹیو چارج پیدا نہیں ہوگا تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ اگر مختلف ایٹم ہوں تو پھر وہ پولر کوویلنڈ بانڈ بنتا ہے اور اگر کوویلنڈ بانڈ دو ایک جیسے ایٹم کے درمیان بن جائے پھر وہ نان پولر کوویلنڈ بانڈ ہوتا ہے تو ڈیفینیشن لکھتا ہوں میں یہاں پہ پولر کوویلنڈ بانڈ ایٹریکٹ کوویلنڈ بانڈ ایٹریکٹ کوویلنڈ بانڈ ایٹریکٹ کوویلنڈ بانڈ دو مختلف ایٹم کے درمیان بنے ڈیفرنٹ ٹائپ آف ایٹم دو مختلف ایٹم کے درمیان بنے تو وہ پولر کوویلنڈ بانڈ کہتا ہے جن کا الیکٹر نیگٹیویٹی گفار کو ان کے الیکٹر نیگٹیویٹی برابر نہ ہو اگزمپل دیکھیں ایچ ٹو او ایچ سی ایل یہ جو ہے نا ایچ ایف ہیڈرو فلورک ایسڈ یہ مختلف ایٹم کے درمیان بنے مالی کی اولیں دیز آر کولر کوویلنڈ بانڈ اب ہم چلتے ہیں نان پولر اس کا اولٹ ہے ایف ای کوویلنڈ بانڈ is فارمڈ بانڈ is فارمڈ between two similar ایٹمز اگر کوویلنڈ بانڈ ایک جیسے ایٹمز کے درمیان بنے تو اس کو کہا جاتا ہے نان پولر کوویلنڈ بانڈ اگزمپل ہوگی اس کی O2 H2 CL2 all these are نان پولر کوویلنڈ بانڈ یہ سارے نان پولر کوویلنڈ بانڈ ہیں تو پولر کوویلنڈ بانڈ وہ ہوا جو مختلف ایٹمز کے درمیان بنے اور نان پولر کوویلنڈ بانڈ وہ ہے جو similar ایٹمز کے درمیان بنے اچھا پولیریٹی کو شوک کرنے کے لیے ہم پارشل کی علامت یوز کرتے ہیں پارشل یہ پارشل کی علامت ہیں تو سوال یہ بھی آسلتا ہے اسے ڈلٹا بھی کہتے ہیں what is delta sign where it is used کہ delta sign کیا ہے اور کہاں use ہوتا ہے تو پولر کوویلنڈ بانڈ کو شوک کرنے کے لیے ہم یہ delta sign شوک کرتے ہیں ایکزمپل دیکھیں بیٹا hcl ہے تو اب کلورین کی الیکٹر نیگٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے اور ہیڈروجن کی الیکٹر نیگٹیویٹی کم ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا ہوا ہے جس کی الیکٹر نیگٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے اس پہ پارشل نیگٹیویٹیویٹی پیدا ہو جاتا ہے کلورین کی جو الیکٹر نیگٹیویٹی ہے وہ 3.2 ہے اور ہیڈروجن کی جو الیکٹر نیگٹیویٹی ہے وہ 2.2 ہے تو اس کی الیکٹر نیگٹیویٹی زیادہ ہے تو یہ الیکٹر نیگٹیویٹی جازتے ہیں اپنی طرف کھینچ لے گا اس پہ پارشل نیگٹیویٹیویٹی چارج پیدا ہو جائے گا اور اس پر پارشل پوزیٹیو چارج پیدا ہو جائے گا بکاز آف الیکٹرو نیگٹیویٹی ڈیفرنس تو ڈیلٹا سائن انڈیکیٹ پارشل پازیٹیو اور پارشل نیگٹیو چارج یہ میں لکھ دیتا ہوں بیٹا ڈیلٹا سائن انڈیکیٹ زہر کرتا ہے پارشل پوزیٹیو اور پارشل نیگٹیو چارج ہای دوسیو moyens ڈیلٹتیو دکھرنس ڈییوی دوسیمی فکس Batuu ڈیلٹنیگیٹیوی بیٹس بھی ڈیل� ڈیلٹنیگٹیویتٹیویی 2 ڈیلٹنیگٹیوی یہ بانڈڈ ایٹمز کے درمیان الیکٹرو نیگٹیویٹی کے فرق کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں بیٹا کہ نیچرہ بانڈ کا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ دو ایٹمز کے درمیان جو بانڈ بنا ہوا ہے وہ آئینک بانڈ ہے یا کوویلنٹ بانڈ ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا تو الیکٹرو نیگٹیویٹی کا ڈیفرنس ہی ہے جس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ بانڈ کون سا ہے کوویلنٹ بانڈ ہے یا آئینک بانڈ ہے الیکٹرو نیگٹیویٹی کی فرق کی وجہ سے بنتا ہے کیسے اگر ایکٹرو نیگٹیویٹی ڈیفرنس 1.7 سے زیادہ آجائے تو بانڈ آئینک ہوتا ہے اور اگر 1.7 سے کم ہو پھر بانڈ کوویلنٹ ہوتا ہے اس کی اگزمپل دیکھ لیں جیسے فرقری ایٹ سی ایل ہے دیفرنس نکالتے ہیں 3.2 منس کر دیتے ہیں 2.2 جواب 1.0 less than 1.7 ہے therefore the bond between ایٹ چین سی ایل is covalent ایفیل less than 1.7 bond covalent ہوتا اگر یہ جواب 1.7 سے زیادہ آجاتا تو یہ ہمارا bond آئینک ہوتا تو یہ ایٹ اپک پولر اور نان پولر کوویلنٹ بانڈ والا ہمارا کمپلیٹ ہوا اس میں آپ نے بیٹا کرنا کیا ہے پولر کوویلنٹ بانڈ کی ڈیفینیشن ایگزمپل نان پولر کوویلنٹ بانڈ کی ڈیفینیشن ایگزمپل ڈیلٹا سائن what is ڈیلٹا سائن how it is produced یا where it is used وہ کرنا ہے اور آخر پہ آکے نیچر آب بانڈ کا ہم کیسے پتا چل سکتا ہے how nature آب بانڈ کوڈ بی ڈیٹرمائنڈ تو نیچر آب بانڈ کوڈ بی ڈیٹرمائنڈ بائی ڈیفرنس آف الیکٹر نیگیٹیویٹی الیکٹر نیگیٹیویٹی کے فرق کی وجہ سے نیچر آب بانڈ ہمیں ملوم ہو سکتا ہے if ڈیفرنس آف الیکٹر نیگیٹیویٹی is more than 1.7 then bond will be the آئینک less than 1.7 the bond will be the کوویلنڈ اب آخر دوسرا ٹاپک ہم کرتے ہیں metallic bond یہ ہمارا ٹائپ سا بانڈ میں last ہے metallic bond نام سے زیار ہو رہا ہے metals میں یہ موجود ہوتا ہے metallic bond میں ڈرا کرتا ہوں metal کا structure یہ ایک metal کا ہم نے ٹکڑا لیا ہوا ہے یہ اس میں ایک ٹکڑے میں لاکھوں ایٹم ہوتے ہیں یہ nucleus ہے اور یہ اس کے electrons ہیں یہ دوسرا nucleus یہ electrons ایک اور nucleus یہ electron اور nucleus یہ electron nucleus یہ electron nucleus یہ electron metal piece اب بیٹا آپ کو پتہ ہے metal کا size کافی بڑا ہوتا ہے اور جب size بڑا ہوتا جاتا ہے nucleus کی electron پر attraction کم ہوتی جاتی ہے میں اس item کو توجہ کرتا ہوں یہ nucleus ہے یہ اس کی electron ہے اب کیونکہ metal کا size کافی بڑا ہے تو nucleus اور electron کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے اور جب فاصلہ زیادہ ہوتا ہے پھر attraction کم ہوتی ہے تو فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی attraction کم ہے تو اب یہاں یہ والے electron اصل میں تو اس nucleus کی مل کیات ہیں لیکن اگر ان electron کو یہ والا nucleus کھینچے تو یہ اس کی ترابی آ سکتے ہیں کیونکہ اس کی اپنے nucleus کے درمیان کشش بہت کمزور ہے تو اگر ان کو یہ والا nucleus کھینچے تو یہ اس کی ترابی آ سکتے ہیں یعنی یہ electron free electrons ہیں یہ کسی ایک item کی ملکیت نہیں نہیں ہوتی تو electron کو جون سا بھی nucleus کھینچ اس کی طرف چلے جاتے جو nucleus ہیں ایسے نظر آتا ہے ہر طرف electron کا سمندر ہے sea sea of electron nucleus like to submerge work ہوتا nucleus into the sea of that electron electron کے سمندر میں nucleus ڈوبا ہوتا ہے تو in free electrons اور nucleus کے درمیان جو کشش ہے اس کشش کو metallic bond کا نام دیتے ہیں definition لکھتا ہوں force of attraction force of attraction between nucleus and free electrons is known as metallic bond nucleus اور free electrons جو metal کے اندر free ہیں because these electrons do not belong to any particular item کیونکہ یہ electron کسی مقصوص atom کی ملکیت نہیں ہے therefore these are called as free electrons to nucleus and free electrons کے درمیان جو force ان کو آپ پس جوڑے رکھتی ہے باندھے رکھتی ہے اس force کا نام ہے metallic bond تو اس کی figure بنائیں گے پہلا definition لکھیں گے figure بنا کے explanation لکھنی ہے explanation میں آپ نے یہی بات لکھنی ہے because size of metal is very large metal کا size کافی بڑا ہوتا ہے the force of attraction between nucleus and valence electron is weak nucleus or valence electron کے درمیان force weak ہے therefore the electron and metals do not belong to any particular item کہ جو electron ہیں وہ کسی item کی ملکیت نہیں ہیں they belong to a common pole ایک مشترک طلاب بن جاتا ہے and electron sees to nucleus to submerge into the sea of that electron nucleus electron کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے اور یہ electron free move کرتے رہتے ہیں تو وہ force جو positive nuclei اور electron کو آپ پس جو رکھتی ہے تو اس force کو metallic bond کہتے ہیں تو یہاں تک آ کہ ہمارے یہ topic complete ہوتا ہے ایک دفعہ پھر review کر لیں آج ہمارا topic تھا covalent bond اور دوسرا ہے ہمارے پاس metallic bond covalent bond کی types ہم نے پارشل positive یا partial negative charge کو represent کرتی ہے اور یہ polar bond میں موجود ہوتی ہے elektronegativity کے فار کی وجہ سے پھر ہم نے nature bond دیکھ ہے بھی ہمیں کیسے پس چلے گا کہ bond آئینک ہے یا covalent ہے اگر electron negativity کا difference نکال دیں منس کا دیں بڑی میں سے چھوٹی اگر جواب 1.7 سے زیادہ آجائے تو bond آئینک ہوگا اگر کم آجائے تو bond covalent ہوگا اس کے بعد ہم نے metallic bond دیکھا ہے یہ metals کے atoms کے درمیان ہوتا ہے metals کے ایٹم کے درمیان کس وجہ سے ہوتا ہے positive nuclei اور free electron جو force ان کو آپ پس میں جوڑے رکھتی ہے اس کو metallic bond کہتے ہیں کیونکہ metals کی property باقی چیزوں سے different ہیں تو اس لئے کہ آپ کو یہ والا ٹاپک اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا اگر کوئی issue ہے تو بیٹا نیچے comment کر دیں تو انشاءاللہ کے لئے lecture میں اس کو ٹھیک کریں اللہ آپ کا حامی و ناصر اللہ حافظ